بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹیک ٹاک اور سے حتمہ دیں گے دوستو آج ہم پولیس ایکٹو دوہزار سترہ سے متعلق جو ہے بنیادی معلومات پڑھتے ہیں اس میں چپٹر ایک اور چپٹر دو جو ہے اس کو بھی آج پڑھیں گے اس ویڈیو میں پولیس ایکٹو دوہزار سترہ تیز جنوری دوہزار سترہ کو منظور کیا گیا ہے اور یہ ایکٹ پولیس کیلئے بنایا گیا ہے اور یہ سرپ اور سرپو کیپکے یعنی حیبر پختنہا پولیس کیلئے بنایا گیا ہے اس میں کل ایک سو چوالیس دفات ہے مختلف چپٹر ہے اس میں ہم انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک اور دو دو چپٹر کو مختصر کر کے پڑھیں گے آج ہو اس میں دو چپٹر ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر ایک اور چپٹر نمبر دو یہ انتہائی آسان ہے مختصر ہے چپٹر نمبر ایک میں دو سیکشن ہے یعنی پہلا باپ جو ہمارا ہے اس میں دو دپات ہے پہلے باپ کو ابتدائیہ کہتے ہیں یعنی اس باپ کا پہلا باپ جو ہے اس کو ابتدائی کہتے ہیں اس میں دو دپات ہے دپا ایک میں ہیں مختصر نام حد نفاظ اور آغاز یعنی اس کا نام کیا ہوگا یہ کہاں پر نافذ العمل ہوگا اور اس کا آغاز جو ہے کہاں پر ہوگا تو مختصر نام جو ہے یہ کیپکے پولیس ایک دوہزار سترہ ہوگا اور حد نفاظ جو ہے یہ کیپکے میں جو ہے یہ لاغو ہوگا اور آغاز یہ فلفور نافذ ہوگا یہ دپا ایک ہے آسان ہے مختصر ہے دپا دو میں تعریفات ہے تعریفات پر پہلے ہم نے ویڈیو بنایا ہے ہمارے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے اردو میں بھی ہم نے پڑا ہے اس کو اور پشتوں میں بھی ہم نے پڑا ہے تو یہ چپٹر نمبر ایک ہو گیا جس میں دو دپات دپا ایک میں مختصر نام آغاز اور حد نفاظ ہے دپا دو میں تعریفات ہے تعریفات پر آل لڑی ویڈیو جو ہے میں نے بنائی ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل وہاں پر بیان کی گئی ہے تو اس تو تعریفات کو دوبارہ نہیں پڑتے اگر ضرورت ہے تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے اچھا یہ تو باب نمبر ایک ہو گیا اب باب نمبر دو جو ہے اس میں ہے پولیس کے فریض اور ذمہ داریہ باب نمبر دو میں پولیس کے جو فریض ہے جو ذمہ داریہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں تین سیکشن ہے مختصر ہے آسان ہے اس میں بھی اس طرح کا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں باب نمبر تین باب نمبر دو جو ہے اس کا نام ہے پولیس کے فریض اور ذمہ داریہ اور اس میں تین سیکشن ہے تین دفعات ہے یہ بھی مختصر ہے دپا تین اس میں ہے کہ پولیس کا عوام کے ساتھا آم عام کے ساتھ رویہ اور ذمہ داریا پولیس عام کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھے گا اور وہ پولیس کی ذمہ داریا کیا ہوگی اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے آگے جو دپہ ہے دپہ چار و پولیس کے فریض اس پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کے ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتے مختصر اس پر توڑا جو ہے روشنی ڈالتے ہیں دپتین میں ہے کہ پولیس ہو خوش اخلاقی سے جو ہے عام کے ساتھ پیش آئے گا وہ ملجل کو پروغ دے گا اس کے علاوہ عوام کے ساتھ پولیس دوستانہ تعلقات رکھے گا اور غریب اور اپاہج لوگ جو ہے اس کی مدد کرے گا خاص کا غورت جو ہے بچے جو ہے اس کی مدد وہ کرے گا اقلیتوں کا بھی وہ حیال لکھے گا دپتین میں عوام کے ساتھ وہ اس طرح رویہ رکھے گا اور اس کی ذمہ داریاں جو ہے دپتین کے تحتو یہ بیان کی گئی ہے دپچار میں ہے پولیس کی پریز پولیس کی پریز جو ہے یہ بہت زیادہ ہے امن کے لحاظ سے بھی تخریر کے لحاظ سے بھی علاقے کے لحاظ سے بھی اور مجرمان لوگ جو ہے اس کے لحاظ سے بھی اس کے مختلف فریز ہے اس پر تفصیلی ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ میرے چینل پر موجود ہے اس کے ڈیٹیل کے طرف نہیں جاتے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ دپچارہ پولیس ایک دوہزار سترہ میں پولیس کے فریز ہے اچھا اس کے بعد ہے دپ پانچ دپ پانچ میں ہے لازمی حدمات سے متعلق ہو پولیس کے ہنگامی پریز ہو یعنی اگر کوئی ہنگامی پریز ہے تو پولیس سے سیکیورٹی کے علاوہ کوئی اور ڈیوٹی بھی لی جا سکتی ہے اچھا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس میں لکھا ہے کہ امرجنزی صورتحال میں یعنی اگر ہنگامی صورتحال ہو تو حکومت جو ہے ایک سرکاری گزت کے ذرے ایک اشتہار شائع کرے گا اور اس میں لکھے گا کہ پولیس سے سیکیورٹی کے علاوہ کوئی دگر ڈیوٹی جو وہاں پر منشن کی گئی ہو وہ ڈیوٹی پھر ہو پولیس سے لی جائے گی اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب تک وہ حکم برقرار ہو جو سرکار نے جو گزت انکشاب کے ذرے جو حکم جو آرڈر شائع کی ہو جب تک وہ برقرار ہو تمام پولیس افسران اپنے سینئر پولیس افسر کا اپنے انچارچ کا جو اس کا انچارچ ہو اس کے تمام جیس احکاماتوں کی تعمیل کرے گا وہ تو یہ دپا تین سے لے کرو دپا پانچ تکی تین دپا جو ہے یہ باب نمبر دو کا حصہ ہے آج ہم نے دو باب جو پڑے یہ مختصر ہے آسان ہے اس سے آگے جو تین نمبر چپٹر ہے وہ توڑا لنتی ہے اس کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ہتم کریں گے اس کو پشتوں میں توڑا مختصر پردے ہیں خیبر پختونها پولیس ایک چیدے دا پا دوازار سترکی جوڑ شویدے پا تیز جنوری دوازار سترکی نافذ شویدے دیکی توٹل ایک سو چوالیز دپاڈ تی دپاڈ چکم دی دا 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 غپا لحاظ سرا پا مختلف چپٹر رو کدا تکسیم شویدی چپٹر نمبر ایک آ یعنی باب نمبر ایک چکم دے پا دیکی دو دپاڈ تی مختصر نام دا تاریفاتی دی بانی مونگا تپسیلی ویژی اوکلی دا دینا بعدو باب نمبر دو چدے پدیکی تین دپاڈ تی دی تین دپینه لیکر پانچ دپی تکو پدیکی دا دپاڈ تی پدیکی دا پولیسو زیمداره چکم دی پرائز چکم دی دا بیان شویدی تین که دا اوام سرا با تعلق سنگ ساتی دا پتین که دا خبر کرلا چه دا پولیس با دا اوام سرا سنگ تعلق ساتی دا پچار که ویژی دا پولیسو با پرائز سی دا پچار که تپسیلی پرائز دا پولیسو بیان شویدی دا پچار که دا پولیسو دا فرائز و مطالق خبر دا دا پانچ که چکلا هنگامی صورت حالی نو پا آغی صورت که دا پولیس نا دا سیکیوریتی نا علاوه نور و دیوتی ما غستلی شویدی دا دی دا پارا با سرکار دا یا گزت پذاره با نبسیکی یا اشتخار با شایدی او پا آغی که با دا پولیسو تا آغا دیوتی نامزد شوی منشن شوی چستا سننبا دا دیوتی ها غستلی که گی نو چه ترسو پوری دا حکم برکراری نو دا دا غی حکم دا خبر سینیر ترین ابسر چکم ده دا آغا دا جیز اخکاماتو تامیل بکی گی دا حکمونو منلی که گی دا نننه ویڈیو چکمو منگا اکلا پا دی بانده تبسیلی ویڈیو مونگا کرده دا مون مختصر ہوئی تبسیلی ویڈیو ما کرده دا چینل بانده دا طول دا پا تک بیبن موجود دی انشالله دی نمخ که چکم چپتر ده چپتر نمبر تینو آغا دا گلینده دی آغای بانده با منشالله یا ویڈیو کو مختصر ویڈیو بکی بل ویڈیو که بینشالله تا سر بیا ملاکات کیگی دا با دی مولای جا ستراکه دا دا فامان